لاہور سے محمد علی کی ریپورٹ کے مطابق انسانی فلاہ و بہبود کی تنظیم خازہ اویس ویل فیر پاؤنڈیشن مور کھنڈا ننکارہ نے مقامی ہوتیل فلیٹنز لاہور میں بتائیں سے تشریف لائک وے المصطفیہ ویل فیر پریس کی چیئرمن انجمن طلبہ اسلام کے ثابت صدر احمد عبدالرزاق صادق کے ارزاق میں تقبالی تقریب کے نکات کیا تقریب سے کتاب کہتے ہوئے خاجہ اویس ویل فیر فاؤنڈیشن کے صدر خاجہ نور الزمہ اویسی البعروف چنپی نے بتایا کہ فاؤنڈیشن میں 1995 سے اہلے علاقہ کو میڈیکل سہوریات کا بقاعدہ آغاز کیا پری میڈیکل کیم گائنی ہسپتار آنکھوں بھی سپتار سے امارتیں تعمیر کی گئیں شعبہ میڈیسن کے ماہرین ڈینٹل اور ٹی وی کا علاقہ جدید ترین لیبورٹری جدید اور شاندہ ایمولیک سروز بھی جاری کی 39 سال میں تقریباً 25 لاکھ مریضوں کو سویٹ کی تہولیات فرہم کی رہیں روزانہ مفت خانہ بھی فرہم کیا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی ڈونر نہیں ہے بلکہ اپنی مدد آپ کے رہدلی قدمات انجام دے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا محکمہ سوشل ویل فیر پنجاب نے جلن انکانہ کی بہترین انجیو کے ذات سے نوازا المصطفیٰ نظیم بھی عظیم رانوان حاجی حنیف طیب اور وفاقی وزیر داخلہ نے تشریف لاتر ہماری حسطہ اپلائی فرمائی اور مضافاتی علاقہ میں صدمت کی پذیرائی فرمائی انہوں نے المصطفیٰ ویل فیر ٹرس کے ذمہ داران کو مور کھنڈا میں فاؤنڈیشن کی صدمات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی المصطفیٰ ویل فیر ٹرس کے چیئرمن جناب احمد عبدالرزا ساجد نے کہا کہ ہماری تنظیم دنیا کے باعث ممالک میں انسانی پلاہ و بحبود کے لیے کام کر رہی ہے ریڈ پیسنٹ اور اردن کی حکومت کے تعاون سے گزہ اور جنوبی گزہ کی بٹی خان یونس میں میڈیکل کی سہولیات اور فوڈ پیٹ سپلائی کا کام جاری ہے پرس کے فاربک محمد نوات خرل نے بتایا کہ المصطفیٰ ویل فیر ٹرس پاکستان سے پلکن تک دنیا کے باعث ممالک میں اپنے موسر اور منظم نیٹورک کے ساتھ خدمت انسانی کا فریضہ انجام دے رہا ہے المصطفیٰ کے سارا ساتھ جاری رہنے والے فری آئی کیمپ میں پیچھتے دس سار کے دوران دو لاکھ پچاس ہزار سفید موتے کے مفت آپریشن مکمل کی جا چکے ہیں لہوہر میں قائم المصطفیٰ آئی ہسپتال میں پچی سے آپریشن تک تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ المصطفیٰ درسر خان میں ہر روز دوپہر اور شام کو پان سو اپرات کو دازر خانہ پیش کیا جاتا ہے اٹک میں بھی المصطفیٰ سپتال فانکشنل ہو چکا ہے اور آزار کشمی کے شہر لیڈیال میں المصطفیٰ آئی ہسپتال کا سنگی بنیاد رکھ دیا گیا ہے المصطفیٰ مخلوق سے بھلائی کے ذریعے خالق تک رسائی پر یقین اگتی ہے خاجہ ویس ایر فیر فاؤنڈیشن کے فاؤنڈرز میمبر محمد اسلام حیات قریشی نے کہا انسانی فلاہ و بے بود کا کام اللہ اور جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے لاتے کے عوام کی جو قدمت انجام دیاں وہ مثالی ہے انہوں نے کہا ہمیں آج یہ ارزاد حاصل ہوا ہے کہ ایک دن کے قدیل وقت کے نوٹس پر صلاح انسان کی قدمت میں سرشار اس قدر بڑی تعداد میں ہماری آواز پر مہمان تشریف لائے ہم بساہ دیدہ اور دل اور ان کی آمد پر شبوی آدھا کیا تقریب سے پروفیسر راو ارتضا حسین اشرفی پیرزادہ اکمل اویسی ملک محبوب الرسول قادری مفتی محمد حسیب قادری نے مختصر خطاب کیا تقریب میاں خالد قبی بلاہی ایڈوکیٹ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ پروفیسر ڈاکٹر مسعود مجاہد ڈاکٹر مفتی عمران انور نظامی محمد ایوب خان ایڈوکیٹ پیر چوسیف النبی علامہ نائم جاوید نوری ناصر بشیر رانہ ساجد علی محمد اسلام سعیدی نبیم سعیدی شیر افضل ملی قبوبکر ایڈوکیٹ آغن نبیم سہر منشاہ کاردی ڈاکٹر نول زمان نوری سعید مظاہر حاشمی پیر سعید ارشد حسین گلانی سجاد ازر محمد اکبر چودری محمد اسلام آیات ریشی فاؤنڈرز میمبر زمیرہ فاقی رانہ امیر احمد کے علاوہ دیگر مہمان آنے نے تقریب کو رونت بکشی خوبصورت کمپیرنگ کے فرائض محمد نماغ فرم نے ادا کی تقریب کے ستام پر پر تقلب زہرانہ بھی پیش کیا گیا